افضل صاحب پہلے میں آپ سے یہ کہوں میں ضرور عزاد صاحب کی عزت کرتا ہوں مہر افسوس ہے جب میں ایسے بیانات سنتا ہوں تو مجھے حیرانی ہوتی ہے اگر فاروق عبداللہ کو وزیراعظم سے ملنا ہے یا امیر شاہ صاحب سے ملنا ہے تو میں دن کو ملوں گا رات کو کیوں ملوں کس در سے رات کو ملوں اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ جور جور سے یہ کہہ رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ ان کو یہ لگا ہے کہ فاروق عبداللہ کو ہر راستے سے بدنام کرنا ہے فاروق عبداللہ کو گھسیٹنا ہر چیز میں انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے وہ فاروق عبداللہ ہی تھا جب کوئی نہیں چاہتا تھا کہ غلام نبی عزاد کو راجہ صبح کی سیٹ ملے تو فاروق عبداللہ ہی تھا جس سے راجہ صبح کی سیٹ غلام نبی عزاد کو دی اور دوہزار چودہ میں جب راجہ صبح کی سیٹ پھر سے بلی ہونی تھی میں بلایت میں ہسپدال میں تھا اس وقت مسئل گاندھی نے عمر سے کہا بلا کے کہا کہ یہ سیٹ جو ہم نے رکھی ہے یہ فاروق عبداللہ کے لئے رکھی ہے راجہ صبح کی سیٹ مجھے عمر نے فون کیا میں نے کہا نہیں میں بیمار ہوں میں نہیں آسکوں گا راجہ صبح کی سیٹ کے دی اور غلام نبی عزاد کو دے دی حالت یہ دیکھیں جس کے لئے میں نے بہت سنا مہر میں کھڑا رہا ہے اور آج یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں رات کو ملا غلام نبی صاحب اپنے فیکٹس کو ذرا ٹھیک طرح سے دیکھیں آپ کا کون ایجنٹ ہے جو پرائیم منسل کے گھر میں بیٹھا ہے یا آپ کا کون سا ایجنٹ ہے جو عمر شاہ صاحب کے گھر میں بیٹھا ہے جو آپ کو یہ خبریں سنا رہا ہے لوگ کو ذرا بتا دیجئے اس کا نام بتا دیجئے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اچھی سیاست کی سب دائی کرتے ہیں تو ہم ایسی بیان آپ کو کہہ سکتا ہے یہ تو بہت زلیل پالٹکس ہے زلیل پالٹکس ہے اتنا بھی گرنا حضرت صاحب میں نے کبھی آپ کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا آپ بولتے رہے نیشنل کانفرنس کا آپ کو نیشنل کانفرنس کا ایک وہ کیل پھسا ہوا آپ کے اندر یہ افسوس ہے مجھے آپ نیشنل کانفرنس کو گرا نہیں سکیں گے آپ کہیں جو کہنا چاہیں گے نیشنل کانفرنس فاروق عبداللہ کی وجہ سے نہیں ہے نیشنل کانفرنس ایک تحریک ہے وہ یہاں کے دلوں کے اندر بسی ہوئی ہے یاد رکھیے گا کتنا بھی آپ کوشش کریں گے اس کو مٹھانے کی یہ نہیں مٹے کی تو کس طرح ایک منفی اثر ہماری جمہو کشمی ریاست کی سیاست پر پڑھ رہا ہے ہے آپ دیکھیں آپ ہمارے ریاست کے اندر کتنے مسلمانی جماعتیں کھڑی کر دی گئی ہیں کہ ہمارا ووٹ پڑھ جائے کہ ہم لوگ اپنی طاقت نہ دکھا سکیں آپ کی چینل سے گزارش کرتا ہوں لوگوں سے ایسے لوگوں سے خبردار رہی ہے اگر آپ نے اپنا تشخص بچانا ہے اور اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے عزت سے تو نیشنل کانفرنس کو مضبوط کیجئے اور ان غلط خبروں سے دور رہیے شکریہ نمسکار میں ہوں مانک گوپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24 موسیقی